بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی لاہور گریزن جونئر اینڈ اپر سکول ویلکم ٹو ٹیمٹ بائیلوجی کلاس ٹیمٹ بائیلوجی بیٹا چیکٹر نمبر ہے آپ کے پاس ٹورٹین ریپروڈکشن یہ چیکٹر ہم نے شروع کیا ہوئے اور ایج نمبر ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس سیمنٹی سکس اور بیٹا یہ ٹاپک آج ہم نے دیسکرز کرمیں وہ ہے آرٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپیگیشن ٹھیک ہے لاس لیکچر میں ہم جو ویجیٹیو پروپیگیشن کے جو نیچرل میتوڈز ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں ڈسکس کیے تھے کہ کس طرح سے آپ کے پاس جو پلانٹس ہیں ان میں جو ڈسرنٹ میخانیزمز ہیں لائک ہم نے دیکھا تھا بلوز ہیں کونز ہیں رائزومز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹیم کیوبرز ہیں لیوز ہیں ان سب کے تحت جو ہے کہ کس طرح سے ان میں جو پلانٹس ہیں ان میں ویجیٹیو پروپیگیشن یا ویجیٹیو ریپوڈکشن ہوتی ہے ایک پاس پھر سے آپ کو بتا دو نیکھا بیٹا کیوز post Tú مراد ایسے پارٹس سے جو نئے پلانٹ کا بننا ہے جن میں جو سیکشوری پرڈکشن کی اپلیٹی نہیں ہوتی تو پلانٹ کے جو پارٹس ہیں آپ کے پاس پلانٹ کے پارٹس ہیں سٹم، لیف، روٹس، شوٹس، ایک سٹرہ اور جو ریپرڈکٹیو پارٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ فلاور آج کے لیکچر میں ہم لیکنگے کہ آرٹی سوشنی کس طرح سے جو ہے ہم پلانٹس کی پلانٹس کی پرابیگیشن کروا سکتے گارڈنر اور فارمر یوز آرٹیفیشل میتھرڈ آف دی ایجیٹیو پرابیگیشن اب ہی ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو انکریز دی سٹاک آف پلانٹس جو آرٹیفیشل ایجیٹیو پرابیگیشن ہے ہم کیوں ان کی پرابیگیشن کروا رہے ہوتے ہیں؟ تو انکریز دی سٹاک آف پلانٹس سٹی کہتا کہ ہم ان کا جو سٹاک ہے اس کو انکریز کرسکیں اب اس کے لیے بیٹا ہمارے پاس دو میتھرڈ ہیں آرٹیفیشل ایجیٹیو پرابیگیشن کے لیے ایک کو ہم کہتے ہیں کٹنگ اور دوسرا ہے آپ کے پاس گرافٹنگ دو میتھرڈ ہیں فاردی آرٹیفیشل ایجیٹیو پرابیگیشن ایک ہے کٹنگ جس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمپلی سٹیم کو یا شوٹ کو کٹ کرتے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد کسی پروپر پلیس میں کسی پروپر انوائرمنٹ میں پروپر سائل میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا جاتے ہیں دبانے کے بعد وہ وہاں سے کیا کر جاتا ہے؟ گروہ کر جاتا ہے اور دوسرا جو میتھرڈ ہے آپ کے پاس وہ ہے گرافٹنگ جس کو ہم قردو میں کلم کاری بھی کہتے ہیں جیسے آپ کلم بناتے ہیں نا تو بلکل اسی طرح سے کچھ پارٹ جو ہے وہ کٹ دیا جاتا ہے اس کی کلم بنائی جاتی ہے پھر اس کو کسی دوسرے پلانٹ میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ایجسٹ کر دیتے ہیں اس کو اردگیر سے ریپ کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایک ہی پلانٹ میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے پیپر پانٹا بیو سے شورٹ پیسٹن کے لیے بھی اور نو پیسٹن کے لیے بھی یہی پیسٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چلیں ڈسکس کرتے ہیں پیٹا پہلے کٹنگ کو کٹنگ چاہاں؟ بسکلی کٹنگ کٹنگ میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ in this method کٹنگ میں بھی تکن منیلی from the stem اور roots of the پیرنٹ پلانٹ اب یہ جو کٹنگ ہیں یہ کہاں سے لیے کٹنگ سے مراد یہ ہے؟ بیٹا ہم کے ایسے پیسے جو کٹ کر کے لیے لگتے ہیں ٹھیک ہے؟ کٹنگ are taken from are taken کہاں کہاں سے لیے لیے آسکتے ہیں بیٹا؟ stem سے ٹھیک ہے؟ اس کا جو تنہ ہے اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں اور roots of the parent plan یا جو آپ کے پاس ان کی roots ہیں بیٹا ان کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کٹ کر سکتے ہیں of the parents اب ہم نے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ these cuttings اب یہ بات جو important ہے وہ یہ ہے کہ these cuttings must have میریسٹرمیٹک ریجن ٹھیک ہے؟ اب یہ جو کٹنگ سامنے گئے نہیں ہیں ان میں ایک property ہونی چاہیے ان میں جو میریسٹرمیٹک ability ہونی چاہیے میریسٹرمیٹک ریجن they must contain میریسٹرمیٹک ریجن اب بیٹا میریسٹرمیٹک ریجن کون سا ہوتا ہے؟ ایسا ریجن جہاں پہ میریسٹرمیٹک تشوز پریزنٹ ہوں اب میریسٹرمیٹک تشوز آپ کے پاس ایسے تشوز ہیں جو growth میں اپنا رول پلے کرتے ہیں means کہ اگر ہم cuttings لے لیتے ہیں جہاں پہ میریسٹرمیٹک تشوز ہی نہیں ہیں تو growth کہاں سے ہوگی؟ تو بیٹا جو ہم نے cuttings لینی ہے ضروری ہے کہ ان میں جو میریسٹرمیٹک ریجن ہے وہ پریزنٹ ہو ٹھیک ہے؟ میریسٹرمیٹک ریجن from which growth اکر اب میریسٹرمیٹک ریجن سے کیا ہے؟ growth ہوتی ہے clear ہو گیا؟ چلیں جی when cuttings are placed in suitable soil and under right condition they form roots and shoots clear ہو گیا؟ اب دیکھیں ہم نے plant کا کوئی stem یا اس کی کوئی root cut کی ٹھیک ہے؟ cut کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ ریکھنا ہے پہلے تو ہم نے وہ والا اس کا part cut کرنا ہے جس میں already جو میریسٹرمیٹک پیشوز ہیں جو میریسٹرمیٹک ریجن ہیں وہ کیا ہو؟ پریزنٹ ہو اب ہم نے cut کر لیا cut کرنے کے بعد next step کیا ہوگا؟ ہم نے اسے suitable environment میں کیا کرنا ہے؟ grow کروانا ہے suitable environment silo ہو سکتی ہے یا کوئی even آج کل تو water میں جو hydrophobic culture technique water میں plants کو گیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ soil اب soil ہی رکھیں یہ soil میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس shoot کو لگا دیتے ہیں چلے جی حاصل کرنے کے بعد اب next ہم کیا کریں گے؟ cuttings are placed in suitable soil cuttings are placed in suitable soil ہم اس کو place کر دیں گے اس میں suitable soil میں under right condition under right condition کیا مرال ہے بیٹا کہ وہاں پہ جو water ہے اس کی availability بھی ہونی چاہیے sunlight کی availability بھی ہونی چاہیے water sunlight اور اس کے علاوہ بیٹا جو تیسری چیز ہوتی ہے آپ کے پاس وہ nutrients بھی وہاں پہ present ہونی چاہیے ٹھیک ہے؟ ہوگا کیا؟ یہی جو water sunlight اور nutrients ہیں یہ جو cutting ram absorb کریں گے اور کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ grow کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے؟ they form roots and shoots اب یہی جو cuttings ہیں they form یہ جڑے بھی بنائیں گی roots and shoots clear ہے اور اس کی شاکھیں پہ نکلیں گے roots and shoots grow and develop into plant identical to the parent plant اب یہ کیا ہوگا؟ roots اور shoots roots جو ہیں وہ grow کریں گی اور grow کرنے کے بعد develop ہو جائیں گے ایک new plant میں develop into identical plant identical plant ٹھیک ہے؟ کیوں کہ یہ ASP production کا method ہے اس میں جو plant ہم لگائیں گے وہ بالکل جس plant سے ہم نے لگایا ہے اسی کی طرح کا ہوگا لیکن اس میں ہو سکتا ہے کچھ environmental factors کی وجہ سے اس میں کچھ changes آ جائیں لیکن جو plant ہے اس کا جی جنیٹک material ہے وہ بلکل دوسرے plant کے کیا ہوگا؟ similar ہوگا اس سے exactly match کر رہا ہوگا لے رہا ہو گیا چلیں یہ اب بیٹا roots and shoots grow and develop into a plant identical to the parent plant from which the cutting were taken example آپ کے پاس roses evie and grape vines are propagated by the cutting examples بیٹا بہت important so has been very a and grape vines roses اس کے علاوہ بیٹا جی سویٹ پٹیٹو بھی اسی میں آ رہا تھا آپ کے پاس سویٹ پٹیٹو میرے ہو گیا چلیں دی یہ آگیا کٹنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے ڈیفرینٹ جو آپ کے پاس اگزیمپلز ہیں وہ کیا ہیں اب اس کا بیٹا یوز کیا ہے اس کو آپ دیکھیں میں نے بتایا کہ جو ایک تو پلانٹ سراکو انکریز کے میں کے لیے یوز کر سکتے ہیں دوسرا بیٹا اگر کسی پلانٹ کی گروز بہت اچھی ہے اگر ہم روزیز کی بات کریں تو کوئی ایسا پناٹ جس کو بہت زیادہ روز لگ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو سائل میں دبا رہتے ہیں اور اس سے میکسیمم جو روز ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا چلیں جی this process is used to produce many plants from a single اس کے ادوانٹیج کی آر میں اگر اس کے ادوانٹیج کی بات کریں försö ، یہ ہے ہمارے پاس many plants can be produced from a single plant many plants can be produced from single plants ٹھیک ہے ایک plant ہے ہمارے پاس اس کی ڈیفیرٹ ہم نے cuttings لیا ہمارے پاس ایک ہی plant سے ہم نے بہت سارے جو plants ہیں وہ develop کروا لیے all your plants are exactly same یہ بات ہم آپ نے یاد رکھنی ہے جب وہ کیا ہوں گے exactly same ہوں گے بلکل ایک دوسرے کے جیسے ہوں گے exactly same کیوں کیوں کہ وہ ایک ہی plant سے لیے گئے ہیں clear ہو گیا اور یہ ہے بھی اس اچھی production جس میں جو ہے کسی قسم کی جو variations ہیں وہ نہیں آتی the artificial fetisative propagation has been very beneficial on the sugar cane plantation یہ جو ہے آپ کے پاس sugar cane sugar cane اگر گھنے کی فصل کو لگانے کی بات کریں تو بیٹا ہم اس کی جو different cuttings ہوں لیتے ہیں اور زمین میں لگا دیتے ہیں پھر انہی سے آپ کے پاس جو new sugar cane ہے وہ کیا ہو جاتا ہے develop ہو جاتا ہے clear ہو گیا یہ تھا بیٹا آپ کے پاس cutting کا process cutting کے بعد next ہے آپ کے پاس grafting grafting کو بیٹا آپ کہتے ہیں کلم کاری بلکل کلم کی طرح کی shape میں جو ہم اس کو کاٹتے ہیں اور پھر ایک plant کو دوسرے plant میں adjust کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو plant ہے وہ کیا grow کرنا شروع کر دیتا ہے clear ہو گیا چلیں دیکھتے ہیں آپ کے پاس grafting grafting کو دیکھیں ہم in grafting a piece of stem is cut from the plant and is attached with another 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 plant اب ہوتا کیسے ہے بٹا یہ process ہم کیا کرتے ہیں کہ جو plant ہے اس کو cut کرتے ہیں اس کے stem کو for example یہ ہمارے پاس کوئی plant تھا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس کو یہاں سے cut کیا ٹھیک ہے اس میں بھی ملکل اس طرح سے بھی جانا ہونا چاہیے اس والے plant سے ہم نے cut کا ہے کہ اب اس والے plant میں لگانا ہے تو بیٹا ڈیریکٹلی کا ہم اسے نہیں لگا سکتے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو portion ہم نے cut کیا تھا اس کو cut کرنے کے بعد ہم اس کی گلمس ہی بناتے ہیں جیسے گلم کا structure آپ نے دیکھا ہے نا بیٹا کہ بلکل اس طرح سے ہم اس کی کلم بناتے ہیں پھر وہ جو کلم ہے وہ ہم نے دوسرا stem میں اس میں کیا کر دیتے ہیں اس طرح سے بیٹا یہ جو part ہے اب یہاں پہ آکے ہم اس کو ایک گسرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں ایک گسرے میں fix کر کے پھر ان کے گیتے ہیں ہم different کسی رسی سے یا کسی بھی چیز سے کچھ دنوں کے لیے باندھ دیتے ہیں تاکہ بیٹا یہ جو ہیں ایک گسرے کے ساتھ جو strong interaction ہے وہ بنا رہیں clear ہو گیا کہ ہم جو plants ہیں ان کے stem کو کس طرح سے cut کرتے ہیں after a while the vesicular bundles of the attached stem piece and host are connected push time push time کے بعد the vesicular bundles of attached stem the vesicular bundles of attached stem کیا ہو جائیں گے ایک گسرے کے ساتھ combine ہو جائیں گے pieces and host plant are connected together stem piece and host plant connected together together ایک گسرے کے ساتھ ہی وہ میر جائیں گے ٹھیک ہے آپ کی بک میں بیٹا یہ diagram ہے diagram figure number 14.10 یہ آپ اس کی clearance کے لیے دیکھ سکتے ہیں چلیں the stem piece and the plant begin to grow together اب یہ جو stem piece تھا stem piece and host plant start grow together وہ ایک ساتھ بیٹا آپ کے پاس جو ہیں وہ grow کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بیٹا اس کی example آ رہی ہیں آپ کے پاس roses peach trees plum trees and the various seedless fruits example roses 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 اس کے علاوہ peach peach trees plum trees اور جو various varieties ہیں آپ کے پاس seedless fruits کی seedless fruits fruits ان کی بھی جو various varieties ہیں وہ بھی جو ہے جو گرافٹنگ کے پروسس کے پروسس کے سروں کیا کرتی ہیں ویجیدیٹیٹیو پروپیگیشن کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا پیٹا یہ جو دو میترڈ ہیں ہم آلے پاس جس کے آرٹیفیشیل ویجیدیٹیو پروپیگیشن کے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کٹھنگ کیا اور پھر ہم نے گرافٹنگ کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے آج کیلئے پیٹا جی جی اتنا ہی نیکس میں انشاءالہ جو ہے اس کی ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز جو کہ پاند اپ دی موشٹ انپورٹنٹ کرسیاں ہے اسی افتر گاہ اس کو ہم کیا کریں گے نیکس میں فردر آئے اس کو دسکر کریں گے اللہ حافظ